محمد ابو بکر تاریخ اٹلی کے شاید بریشہ سے عرض کر رہا ہو کیا فرماتے ہیں علماء دین اس بارے میں کہ جنگلی درندوں کی خال فروخت کرنا کیسا نیز اس کا استعمال کرنا کیسا ہے درندوں کی خال فروخت کرنا اولاں تو جانوروں کے اندر خنزیر کی اگر خال ہے وہ تو نجس العین ہے اس کی خرید و فروخت حرام ہے اور اس کے علاوہ حلال جانور ہوں یا حرام جانور اگر مردار ہیں اور مردار کی خال ہے تو اس کی خرید و فروخت کی بھی اجازت نہیں ہے کیونکہ مردار جو ہے وہ مال نہیں ہے ہاں اگر خرید و فروخت کے اس پہلو پر آ جاتے ہیں کہ جب وہ خال دباغت ہو گئی یعنی قابل استعمال والی صورت کے اندر وہ آ گئی جو اس پر جو بھی رتوبتیں تھیں یا اس پر چربی وغیرہ لگی تھی وہ سب جو ہے وہ ختم ہو گئی اس کو آپ لیڈر شیپ میں کہتے ہیں کہ وہ لیڈر شیپ میں آ گئی کہ اب اس کی جیکٹ بن سکتی ہے دیگر چیزیں بن سکتی ہیں اس صورت کے اندر اگر اس کا کوئی کاروبار کر رہا ہے اس کی ٹریڈنگ کر رہا ہے تو وہ جائز ہے اس میں شران کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس صورت میں بھی خنزیر کی خال کی اجازت نہیں ہے بقیہ کی خال کی اجازت ہوگی دباغت کے بعد اس کی خرید و فروخت جائز ہوگی دریندوں کی خالوں کا بھی یہی حکم ہوگا کہ دباغت کے بعد ان کی خرید و فروخت جائز ہے